تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح گرین پیشٹ کوکو سے لڑائی کے وقت ہار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور خود کو بھگوڑا ساویت کر ہی دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سب ہی انجلز کو کلیکٹ کر کے ایک میٹنگ کرتا ہے اور وہاں سب سے کہتا کہ میں تمہارا فادر ہوں اور مجھے تمہاری سول کی ضرورت ہے تاکہ میں کوکو کو ہمیشہ کیلئے مٹا سکوں تو کیا تم میری مدد کروگے اور سب ہی انجلز اسے اپنی سول سوپ دیتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت شٹرونگ ہو جاتا ہے جسے بیرس ویزیٹا جینو اور ایون گوکو بھی فیل کرتا ہے اور وہاں سمجھ جاتا ہے کہ اس نے کچھ نیا سڑیاں تر اچھا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سب ہی انجلز گرین پیشٹ کو سول جرور دے دیتی ہیں پر اس میں سے ایک انجل نیم از بیڈ آس وہاں سے بھاگ جاتی ہے جسے دیکھ کرین پیشٹ کہتا ہے میری بیٹی تو میری بیٹے کی طرح نکلی اب اسے میری بیٹے سے ملاقات کرنی ہوگی میرا بیٹا بیش کی طرح اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اسے بتاؤں گا کہ اپنے پتا سے گداری کرنے کی کیا سجا ہوتی ہے اب تیری موت نشیت ہے میری بیٹی اور تب ہی ہم دوسری اور دیکھتے ہیں کہ پیرس ان سے کہہ رہا ہوتا ہے جہاں اسامہ گوکو ویزیٹا تم فیل کر رہے ہو جہاں وہ اپنی طاقت بڑھاتے ہی جا رہا ہے وہاں کئی حد تک گناہ تک طاقتور ہو گیا ہے سب ہی لوگی آسو سوچ کا سپرائز ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی ویزیٹا کہتا ہے کہ اس نے ایسا کیسے کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اور گرین پریشٹ پھر سے ڈرائیگن والم کلیٹ کر کر اس ڈرائیگن کو سممن کرتا ہے اور اس سے اپنی ایک بش کو پورا کرنے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کا ہی نہیں اس ملٹی ورس کا نہیں پورے کے پورے برمان جتنے بھی ملٹی ورس ہیں ان سب ہی کا سب سے سکتی سالی سب سے سارو ممان بیکتی بنا دو میں ہر ایک بیکتی کو کوچل سکھوں مجھے اتنا طاقتور بنا دو ڈرائیگن ڈرائیگن سن اس کی بش کو پوری کر دیتا ہے پر اس کے بدلے میں وہاں کچھ مانگتا ہے اور وہاں ہوتا ہے گرین پریشٹ کی لائف اسپین ہاف ہو جائے گی گرین پریشٹ اس بات کو مان جاتا اور کہتا ہے کہ میں اس کے لئے راضی ہوں پھر مجھے سٹرونگشٹ بننا ہی ہوگا اور جیسا وہ سوچتا ہے ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے وہاں دنیا کا سب سے سکتی سالی بیکتی بن چکا ہے اور دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوگو کو گرین پریشٹ مل گیا ہے وہاں جیانوں سے کہتا ہے کہ وہ مجھے مل چکا ہے گرین پریشٹ کو میں اب چھوڑوں گا نہیں دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ گرین پریشٹ اس طاقت کے مزے لے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں کیا طاقت ہے اب تو میرے خونوں میں گزب کا ووال آ چکا ہے اب تو اس گوگو کی اور ان سبھی بچے کیڑے مکونوں کی موت نشید ہیں تب ہی گوگو اپنے آنکھیں بند کر کے گرین پریشٹ کو سرچ کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں سب ہی ملٹی ورس کو پار کرتا ہوا سیدھا یہاں پر آ رہا ہے اس وار اس کی طاقت اس کی تیجی اس کا انوباہ سب جادہ ہی ہے اور یہاں سوچ کر گوگو تھوڑا گھورا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گرن پریشت اب ان کے سامنے ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ گوکو اب تو میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو میری طاقت کا کبھی بھی برابری نہیں کر پاؤگے تم سب مل کر بھی اب میرا سامنہ کبھی نہیں کر پاؤگے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب چونک جاتے ہیں گرن پریشت ان کو مالنے کے لیے بولتا ہے تو گوکو کہتا ہے یا سب چھوڑو گرن پریشت تم اپنی گندی حرخطوں سے بہج نہیں آؤ گے اب تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہاری طاقت اتنی سر بھی سکتی شالی ہو گئی ہے ہمیں بتاؤ گرن پیسٹ کہتا ہے میں تو اب کچھ نہیں بتاؤں گا اب میں تمہاری صرف موچ جاتا ہوں گو 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 پھر سیکیوریس ہو کر پوچھتا ہے تم مجھے جلدی بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم اچانک ہی کچھ پل کچھ چھن میں ہی اتنے طاقتور ہو چکے ہو مجھے جلدی سے بتاؤ گرن پیسٹ کہتا ہے میں بتا دوں گا میں تمہیں ماننے کے بعد ساپ بتا دوں گا گو گو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوکو کے اندر ٹیمن بسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے گو گو کیا تمہیں بھی میری سکتیاں چاہیے ہیں میں تمہیں یہاں دے تو دوں گا تمہارے اندر پورا ڈارکنی چھا جائے گا تمہارے اندر کوئی بھی فیلنگ نہیں بچے گی اگر تمہیں ایسا چاہتے ہو تو ہی میں تمہیں اپنی سکتیاں دے سکتا ہوں اس گرینڈ پیسٹ کو ختم کرنے کے لیے کوکو کے پاس کوئی بھی سوال کوئی بھی جواب نہیں ہوتا ہے وہاں بس سوستا رہتا ہے اور وہاں سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ آخری آپشن ہے اور وہاں ہامی بھر دیتا ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا گو 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 ڈیمن بن جائے گا اور اپنی فیلنگز کا سیکریفائز کر دے گا یا پھر گرینڈ پیسٹ کو وہاں ہرا ہی نہیں پائے گا اب یہاں جاننے کے لیے سیب نیکسٹ فارٹ کا ویٹ کریے ہم جلدی آ رہے ہیں اپنے سب سے لانگ ویڈیو کے ساتھ سب سے لانگ ویڈیو کے ساتھ